لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج سے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ اس سلسلے میں پہلی قسط ہے جیسا جیسا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات مختلف کتابوں سے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے وہاں کہیں کہیں بعض بعض مقامات پر ان واقعات کی نشاندہی بھی کریں گے جو بنا لیے گئے ہیں گھڑ لیے گئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی فضیلت تھی گھڑے ہوئے واقعات سے فضیلت ظاہر نہیں ہی تھی یہ جھوٹ اور افتراہ ہے اور اس سے پرہیس کرنا چاہے اور عوام الناس میں اس طرح کی فضیلتیں بہت جلدی عام ہو جاتی ہیں اور لوگ تحقیق کیے بغیر سوشل میڈیا وغیرہ پر ان باتوں کی تشہیر بھی کرتے ہیں بڑی محنت سے پوسٹ بھی بناتے ہیں اور اس کو سپریڈ بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ عام ہو جاتی ہے بات اکثر دیکھا گیا ہے کہ طالب علموں میں اساتذہ کرام میں ان باتوں میں بہت بھی ہو جاتی ہے سکول سسٹم میں کیونکہ یہ باتیں بس پھیل رہی ہوتی ہیں ان کی سند نہیں ہوتی کسی کے پاس نہیں ہوتی کسی سے پوچھو تو کوئی کہتا ہے ہم نے اس سے سنا ہم نے اس سے سنا ہم نے بڑوں سے سنا تو کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کی سلط ہونی جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی مرتضی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی اطلاع جب سرور کونین کو دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مدنی دور میں ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمہ تزہرہ کی شادی بھی مدنی دور میں ہوئی اور یہ واقعہ بدر کے بعد شادی ہوئی تو ولادت سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ دونوں بدر کے بعد کے واقعات ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں دونوں میں دو سال کا فرق بھی نہیں ہے تو دونوں عمروں میں بہت قریب قریب ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر دی گئی تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ تشریف لائے اس وقت اسمہ بنت عمیس نے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت حسین کو حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے بہت ہی محبت اور شفقت سے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا ان کی دائیں کان میں ازان کہی برکت کے لیے اپنی زبان مبارک ان کے موں میں ڈالی پھر خرمہ چبا کر اس کی گھٹی دی اور حسین نام رکھا یہ تمام تفصیلات موطہ امام مالک میں بھی آتی ہیں اور موطہ امام مالک میں بازابتہ امام مالک نے العقیقہ کے زمن میں کتاب العقیقہ کے زمن میں ایک باپ قائم کیا ہے ما جاء فی العقیقہ اور اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے علاوہ ازی یہ روایت آپ کو مستدرک امام حاکم میں بھی مل جائے گی تو مستدرک امام حاکم میں بھی یہ موجود ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی کے دروس میں بھی ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کو ڈسکس کیا ہے تو آپ چاہیں تو وہ باپ بھی سن سکتے ہیں لیکن اس وقت سیرت نبی پہ ہمارا جو ہے کونسنٹریشن تھی اور ہائلائٹ تھا اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کو ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے تو بہران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کے سر کے بال ترشوائے اور اس کے ہم وزن چاندی صدقہ فرمائی ساتھویں دن دو مینڈے زبا کر کے عقیقہ کیا اور ایک روایت کے مطابق اسی روز ان کا ختمہ بھی کرا دیا یہ تفصیلات آپ کو سنن ابی دعود میں مل جائیں گی بازابتہ انہوں نے باپ قائم کیا ہے فی العقیقہ کا تو اس کے اندر حدیث شریف میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت تھے اور کیوں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں شکل و صورت میں اپنے محترم نانا جان سے مشابہت رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اسی طرح صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں نے بھی نہایت خوشی کا اظہار کیا حضرت حسین کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ اور سید شہید طیب زکی سبسفت رشید مبارک اور اسی طرح تابع للمردات اللہ تابع للمردات اللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے القاب میں سے اسی طرح ایک اور لقب آپ کہاتا ہے وفی اور اسی طرح آپ کو شبیر بھی کہا جاتا ہے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور یہ تمام آپ کے القاب ہیں سید شہید طیب زکی سبسفت رشید مبارک وفی تابع للمردات اللہ یہ سب آپ کے القاب ہیں حضرت حسین کا مختصر جو شجرہ نصب ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب پھر آگے بن حاشم بن عبد مناف بن خسی تو یہ سارا چلسے سے چلے گا تو عبد المطلب پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حسین کا نصب یوں بھی مل جاتا ہے دادا کی طرف سے باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے اچھا اس زمن میں کچھ غلط روایتیں جو بہت عام ہو گئی ان کو بھی ذرا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کھل جائے یہ جو غلط باتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی جلدی عام ہو جاتی ہیں تو ان کا ازالہ بھی کرنا بہت ضروری ہے اچھا جو میں نے آپ سے سیدنا حسین کے بارے میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے تھے تو اس زمن میں صحیح بخاری میں بازابتہ حدیث آئی ہے فضائل اصحاب النبی کے زمن میں باب قائم کیا امام بخاری نے مناقب الحسن والحسین تو اس میں یہ حدیث لے کر آئے اچھا جو غلط روایات آتی ہیں ذرا ان کو بھی جمع کر لیتے ہیں کہ حضرت حسین کی ولادت اور عزاد سے متعلق مختلف لوگوں نے کچھ افسانے بھی گھڑے ہیں اور ان کا ازالہ بھی ایک حدیث سے ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آخر میں پیش کروں گا ایک تو یہ کہ ان کا نام حسین حضور نے نہیں رکھا بلکہ سیدنا جبرائیل نے رکھا تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سید فاطمہ پر القاہ کیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام حسین رکھنا ہوگا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں ان کا اصل کوئی نہیں ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام اللہ تعالی کی حکم سے حسین رکھا اور جو نام میرا پاک نبی رکھے مخلوق میں کون ہے حضور سے افضل جبرائیل علیہ السلام حضور سے افضل تو نہیں ہے حضور تو بہترین مخلوق ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں سے تو ایک چیز جو حضور کریں وہ حضور سے لے کر جبرائیل کو دے دی جائے تو آپ نے تو اس چیز کو اس کے منصف سے گرا دیا تو اللہ تعالیٰ کی حکم پر حضرت حسین کا نام حضور نے تجویز فرمایا اور یہ ایسا نام ہے کہ کل تاریخ عرب میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا حضرت حسین سے پہلے اسی طرح سیدنا حسن کا بھی نام ایسی ہے کہ کل تاریخ عرب میں حضرت حسن سے پہلے آپ کو یہ نام نہیں ملے گا تو یہ خاص نام ہے جو حضور کے نواسوں کو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے ذریعے آتا فرما اچھا اسی طرح اور بھی کچھ حکایات جو ہیں وہ گھڑ لی گئی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ کسی عورت کا دودھ نہ پینا اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پینا ورنہ نسائیت یعنی عورت پن پیدا ہو جائے گا اور آپ کی شجاعت اور پامردگی جو ہے پامردی جو ہے وہ جاتی رہے گی آپ نے تو کربلا میں جہر دکھانے ہیں اس طرح کی ہدایت آپ کو دی گئی تو آپ نے کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا بلکہ حضرت حسین کے اپنے انگوٹھے یا بازو میں سے دودھ آتا تھا جسے وہ پیا کرتے تھے یہ بھی ایک گھڑیوی روایت ہے کوئی سند نہیں ہے اس کی اسی طرح ایک اور گھڑیوی روایت ہے کہ حضرت حسین دودھ پینے کے بجائے حضور کی زبان مبارک چوس کر پیٹ بھر لیتے تھے اسی طرح ایک اور گھڑیوی روایت ہے کہ حضور کا انگوٹھا چوستے سے جس سے دودھ نکلتا تھا اور اسی طرح ان کی پرورش ہوتی تھی اس قسم کی جو غلط محض خوش اعتقادی کی بنیاد پر اور حضرت حسین کی تمام مخلوق پر برطری اور فوقیت اور فضیلت دینے اور اس طرح کی جو چیزیں کرنے کے لیے جو اس طرح کی تصانیف کر دی جاتی ہیں جو فطرت انسانی عقل سلیم دینی تفضل مذہبی اور تاریخی روایات ان سب سے انحراف کر کے اس طرح کی روایات بنا لی جاتی ہیں کہ انہوں نے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر لی جاتی ہیں حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہو اور بی بی فاطمہ تزہرہ کے گھر کا یہ چراغ ان کی پرورش بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کرنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نانہ ہیں اور حضور کی گود میں جنہوں نے کھیلنا ہے اور اللہ نے ان سے دین کی اتنی بڑی خدمت لینی ہے ان کا خود اتنا عالی اور عرفہ مقام ہے کہ ان کے لیے ان واقعات کا سہارا لینا بنتا نہیں ہے اچھا سیدنا علی مرتضی جو شیر خدا ہے وہ بھی تو عورت کا دودھ پی کر شیر خدا بنے مجاہد عاظم بنے بے مثل فہلوان بنے فاتح خیبر بنے تو یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت حسین کو عورت کے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ اترنے دیا گیا اور وہ بھی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان کے دودھ سے محروم گرتی حضرت حسین کو یہ کیسی فضیلت ہے یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس طرح کی جو روایات ہیں یہ گھڑ لی گئی ہیں اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا سیدنا حسین کی ولادت سے قبل اللہ کے رسول کی چچی اور سیدنا عباس کی زوجہ تو حضور کے چچا عباس کی بیوی ام فضل بنت حارس انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر کا ایک ٹھکڑا ان کی جھولی میں آگے رہا ہے وہ گھبرا کر اٹھیں اور رسول اللہ کے پاس اپنا خواب بیان کرنے تشریف لے آئیں اور کہا کہ میں نے تو بڑا خوفناک خواب دیکھا یا رسول اللہ کہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ہوگا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا چچی غم نہ کرو یہ تو بہت مبارک خواب ہے ان قریب فاطمت الزہرہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی اور آپ اس کو دودھ بھی پلائیں گی چنانچہ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو انہیں ام فضل کے سپورٹ کیا گیا اور جب تک حضرت حسین چلنا نہیں سیکھے تھے وہی ان کو دودھ بھی پلاتی رہی اور یہ روایت دلائل النبوعہ میں امام بحقی بھی لے کر آتے ہیں اس کو مستدرک امام حاکم میں بھی موجود ہے تو یہ تو بڑی سند کے ساتھ مستند حدیث کی کتابیں ہیں جن میں سند موجود ہے کہ حضرت حسین نے حضور کی چچی کا دودھ بھی پیا کس کا ام فضل کا تو اس لحاظ سے ام فضل کی جتنی اولاد ہے وہ حضرت حسین کی دودھ شریک بھائی بھی ہو گئی تو یہ ایک طریقے سے حضور کے کزنز ہوئے نا حضرت عباس کی اولاد جو ام فضل سے تھی دوسری طرف ام فضل سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز تھے وہ حضرت حسین کے رضائی بھائی بھی تھے کیسا کہ حضرت فضل ابن عباس یہ حضرت عباس کے وہ بیٹے ہیں جو ام فضل سے سب سے پہلے لڑکے ہیں اس لئے ان کو ام فضل کہا جاتا ہے فضل کی ماں تو یہ فضل ابن عباس اسی طرح عبداللہ ابن عباس ان لوگوں میں آپس میں تو بہت زیادہ قرابت داری تھی کہ رضائی بھائی گا ریلیشنشپ بھی تھا اچھا ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں یقتر کی بیوی نے بھی آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو دودھ بلایا یہ تو تاریخ تبری میں بھی آپ کو مل جائے گی جلد نمبر پانچ میں اسی طرح ایک کتاب ہے ابن اثیر نے لکھی ایک تو ابن کثیر ہے نا ایک ابن اثیر ہے انہوں نے الکامل لکھی اس میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی اسی طرح امام ابن کثیر نے البدایہ ونہایہ میں بھی اس کو جمع کیا ہے تو دو اتنی مستند روایتیں آپ کو جب مل جاتی ہیں کہ حضرت حسین نے دودھ بیا ہے عبداللہ بن یقتر ان کے رضائی بھائی تھے یعنی یقتر کی بیوی کا دودھ بیا ہے عبداللہ بن یقتر ان کے رضائی بھائی تھے تو رضائی بھائی کیسے ہوئے جب دودھ ہی کسی کا نہیں پیا تو مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ام الفضل کا اور زوجہ یقتر کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا جیسا کہ ایک بچہ پیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دودھ نہ پینے سے کسی کا مقام بلند ہوتا تو یہ مقام تو حضور کو سب سے پہلے دیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ بیا تو یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے اس طرح کی روایات نہ پھیلانی چاہیے نہ گھڑنی چاہیے نہ عام کرنی چاہیے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تو اس نام نحاد اس سے عاشقی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت نہیں ہوتی آپ اس طرح کی روایتیں گھڑ کے لائیں گے تو اچھی بات نہیں ہے کسی پر یہ بات کھلے گی تو لوگ آپ کی پھر بات کا بھروسہ بھی نہیں کریں گے کہ یہ روایتیں گھڑ کے لاتے ہیں یا جو بیان کرتے ہیں اس پر تحقیق نہیں کرتے اس لئے کوشش کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام لوگ بہت آلہ اور عرفع لوگ ہیں پر خدا کے لئے ان کی فضیلت بیان کرنے کے لئے روایتیں گھڑی ہوئی ان کا سہارا نہ لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں